سب ہی لوگ اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ لیں اور میرے شاد مہا منتر کے سمرن کے لئے اپنا مانا شتیار کریں آریہن تاانم آریہن تاانم آلہو ستھا آلہو ستھا آلہو آئی ریانم آلہو آئی ریانم آلہو ستھا آلہو آئی ریانم 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 آلہو آلہو منتر آلہو آلہو pane آلہو آلہو موسیقی 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 جی مہراج کی جائے 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 منیورسلی ویرات ساگر جی مہراج کی جائے 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 ایک اسثان پر ڈھیر ساری گندگی پڑی تھی بدبو چاروں طرف فائل رہی تھی بدبو سے پریشان ہو کر ایک ہواق آیا اور کچھرے میں سینٹ اڑیلنا شروع کر دیا سینٹ اڑیلنے کے بعد بھی بدبو نہیں مٹی تو اسے لگا کی سینٹ نکلی ہے جا کر جہاں سے سینٹ خرید کر لائیا اس نے شکایت کیا کہ بھئیہ تمہاری سینٹ نکلی ہے ہم نے پوری سینٹ اڑیل دی گندھ کا لیش نہیں بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہاں ڈالی چل کر کے دکھائیے جب جا کر دکھایا بھائیہ کچھرے میں سینٹ ڈالو گے تو سینٹ بھی کچھرا ہوگا ہے کچھرے کی بدبو کو مٹانا چاہتے ہو تو سینٹ اڑے لینے کی کوئی جیرورت نہیں ہے کچھرا کو اٹھا کر کے پھیک دو سورج کی تیج کرنوں سے کچھ دن میں ساری بدبو اپنے آپ ختم ہو جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہوگا بات بہت ہی گہری ہے ہمارے جیون میں سمجھنے کی ہے اگر ہم کہیں بھی شگندھ پرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کی گندگی کو پہلے ہٹائے گندگی پر ہم چاہے کتنے بھی سواسط دربیوں کا پریوک کیوں نہ کرے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے جیون میں یدی ہم سدگنوں کی سگندھ پرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سنت کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے انتر من کو پویتر بنانے کی کوشش کرو من میں گندگی بنی رہے گی تب تک تم اپنے جیون کا لکش پرابط نہیں کر سکتے تمہارا صد ہے شانتی تمہارا لکش ہے پرشنتہ تمہارا دھے ہے آنند تمہاری کامنا ہے شکی تو یدی تم انہیں استھائی روپ سے پانا چاہتے ہو تو اپنے چت کی بھومی میں جو کونہ کڑکٹ پڑا ہوا ہے پہلے اسے صاف کرو جب تک تم اسے صاف نہیں کرتے جیون کا واسطویق آنند نہیں مل سکتا آپ سب دھرم کر رہے ہیں کرتے ہیں نا کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آتم شانتی کے لئے تو آتم شانتی کے لئے دھرم کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں آتم شانتی کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے جن سے آشانتی ہو رہی ہے ان سے بچنا ہے آشانتی کے کارلوں سے اپنے آپ کو بچا لو سانتی سوتا پرکٹ ہو جائے گی تمہیں اوپر سے خسبو ڈالینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کولے کرکٹ کو اٹھا کر پھیکنے بھر کی دیر ہے سگندہ تو اپنے ہاں پرکٹ ہوگی آج بعد میں اس کی ہی کرنے جا رہا ہوں جیون میں کچھ بھی پاؤ دھرم کے چھتر میں یدی اپنا قدم رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی آوشکتہ ہے پویترتہ کی بھگوان مہابیر کہتے ہیں دھموں سدھس چٹھئی دھرم کا آواز ہردے کی پویترتہ میں ہی ہے من کی ملنتہ دھرم کی تیجسویتہ کو نشٹ کر ڈالتی ہے میں اوپر سے کتنی دھرمی ککریائیں کرتا ہوں یہ اتنا ارثپون نہیں ہے میرے مل میں کیا بستا ہے سب سے مہتپون یہ ہے میں کتنی پوجا کرتا ہوں کتنا پاٹ کرتا ہوں کتنا جب کرتا ہوں کتنا برت کرتا ہوں کتنا کتنا تیاغ کرتا ہوں کتنی تبشہ کرتا ہوں کتنا دان کرتا ہوں کتنا پنے کرتا ہوں یہ مہتپون نہیں ہے مہتپون یہ ہے کہ میں بھیتر سے کیسا ہوں اپنے من کو پلٹ کر کے دیکھو کہ آخر میں کیسا ہوں تو ہم پائیں گے سب کے ہردے میں دھیل ساری ملنتائیں بھری ہے سب بھیتر سے آپاویتر ہے مانتے ہو آپ نے آپ کو آپاویتر اگر آپ سے میں آپاویتر کہہ دوں تو برا تو نہیں لگے گا بولو میں پوچھتا ہوں آپ سے میں آپاویتر کہوں تو برا تو نہیں لگے گا نہیں لگے گا میں کہوں گا بھی نہیں چنتہ مت کرو پر میں پوچھتا ہوں میرے اپاویتر کہنے سے تمہیں برا نہیں لگے گا پر باہر کوئی کہے کہ تم بڑے پاپی آدمی ہو کیسے اپاویتر ہو تو تمہاری کیا پرتکریا ہوگی بولو بولو بھگوان کے سامنے تو آپ کہتا ہو بھگوان کے پاس جا کر کے روز بولتے ہو کی نہیں کہ بھگوان آپ پتت پاوان ہو میں اپاوان ہوں بولتے ہو تو پھر اپنے آپ کو کیول بھگوان کے سامنے یہ بولتے ہو کہ محسوس بھی کرتے ہو کہ میں اپاوان ہوں بس یہی فیل ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہم اپاوان گھوشت کر دیتے ہیں بھگوان کے سامنے بولتے ہیں اور بولتے سمیہ بھی وہ تو کیولے ایک روٹین کی بھانتی بولنا ہوتا ہے اندر ویسی انبھوتی نہیں ہوتی یدی میں اپنے آپ کو اپاویتر ماننے لگوں مجھے میرے بھیتر کے اپاویتر تا دکھنے لگے تو اسی چھن سے ہمارے لکشن بدل جائیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کپڑے گندے دکھتے ہیں تو پہنتے ہو کیا کرتے ہو تو بدلتے ہو اور ساف کپڑا پہنتے ہو اور کپڑے کی شفائی میں جڑتے ہو گھر کا فرش خراب دکھتا ہے تو کیا کرتے ہو گندہ دکھتا ہے تو بہاری لگاتے ہو مہراج ایسی بھی کوئی بات ہے جہاں گندگی دکھتی ہے ہم ترد ساپ کرتے ہیں بلو اب تک کانبہو ہے ہے نا جہاں گندگی دکھتی ہے ہم اسے ترد ساپ کرتے ہیں میں تم سے کیول کہتا ہوں من کی گندگی آس تک دکھی حقیقت یہی ہے کہ تمہیں آج تک من کی ملنتہ دکھی ہی نہیں جس دن وہ دکھنے لگے گے اسی دن اس کی صفائی شروع ہو جائے گی تو پویترتہ کی ابھیبیکتی چاہتے ہو تو اپنے بھیتر کی ملنتہ کو پہلے جانو میرے بھیتر کیا بھرا ہے ایک بات بلوں میں بھیتر سے کیا ہوں اسے جتنا اچھا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جان سکتا ہے نا تو ہمیں خود کو جاننے میں کوئی کٹنائی تو نہیں ہے تو سنت کہتے اپنے بھیتر جھاکو اپنے آپ کو جانو پہچانو کہ آخر میرے بھیتر کیا بھرا پڑا ہے اگر سب کچھ ٹھیک تھاک ہے تو اسے پشٹ کرو اور بڑھے اور یادی کچھ گڑھ بڑھ ہے کہیں کوئی گندگی ہے تو اسے ترت نکال پھکو اور ایک بات بتاؤں باہر کی گندگی تو سمیں پا کر کے سوکھ کر کے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن بھیتر کی جو گندگی ہوتی ہو اندر ہی اندر سڑتے ہی رہتی ہے سڑتے ہی رہتی ہے اور اس کی سلاند کی بدبو پورے باتاورن کو دوسیت کرتی ہے سمجھ گئے تم باہر دیکھو کہیں کچھرا پڑا ہو دو چار دن بدبو آتی ہے سوکھ جانے کے بعد اس کی بدبو ختم اگر ایسا ہوتا ٹھیک ہے بیتر گندگی پڑھے پڑھے رہنے دو کھوڑے دن بعد سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی کوئی چندہ کی بات نہیں تھی یہ تو گندگی جمیوی ہے اور پرتدر پرت جمیوی ہے اس کی سلاند فیل رہی ہے اس کی بدبو نے ہمارے جیون کو دوبھر اور دوسیت بنا دیا ہے ہر پل ہم اس کا انبھاؤ بھی کر رہے ہیں پھر بھی اسے حساب کرنے کا کوئی وکرم نہیں ہے آخر کیوں نہیں آخر کیوں نہیں یہ بات جاننے کی ہے یہ سلاند کیوں ہیں یہ بدبو کیوں ہیں جو اسے جانتے ہیں اس کے جیون کی دشا پریورتی ایک منی روز اپنا انتہ نرکشن کرتے ہیں تین دفعے ہم اپنے بیتر جھاکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں کیا ہے ہم لوگ پرتکرمن کرتے ہیں پرتکرمن کا مطلب ہے اپنے من میں بہاری لگانا اپنے پرتکرمن کرتے ہیں ہم بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں پاپی شتھین دورات منا جل دیا مائی بنا لو بنا راگت دیش ملی مسین منسا دسکرم ین نرمی تم تے لوگ کیا دھی پتے جنیند بہوتہ سری پادمو لے دھنا نندہ پور مہم جہام شتہم برورتشو ستھ پتے ہے بھگوان پاپی شتھین مجھ پاپی کے دوارا کون بول رہے ہیں کون بول رہا ہے مونی مہراج پاپی شتھین مجھ پاپ میں اسٹھت کے دوارا مجھ پاپی کے دوارا دورات بنا مجھ دورات من کے دوارا جڑ دیا مجھ جڑ بدھی کے دوارا مائی بنا مجھ مائی بھی کے دوارا لو بنا لو بھی کے دوارا راگت دیش ملی مسین منسا راگ دیش ملین من کے دوارا یددس کرم نرمی تم میں نے جو بھی برا کرم کیا ہے ہی جنیند ہے تیلوک کیا دی پتی ہی جنیند ہے بھکوان ہم آپ کے چرن میں آکر تطپادے دھنا تطپاد مولے دھنا آپ کے چرن کملوں میں آپ کے پاد مول میں آکر ابھی نیندہ پور مہم جہاں میں میں ان سب پاپوں کو اپنی نیندہ آلوچنا کرتے میں تیاغتا ہوں کیوں ان کو چھوڑتا ہوں کیوں برور تشو ست پتھے ست پتھ پر چلنے کی اچھا رکھتا ہوا میں ان سب کو تیاغتا ہوں اگر میں اپنے من کو پویت رکھوں گا تب ہی اپنے مارگ میں ٹکا رہوں گا اور یدی میرے من میں ملنتہ آ جائے گی تو میرا مارگ میرے ہاتھ سے چھٹک کر بہت دور چلا جائے گا بس یہی بات سمجھنے کی ہے آپ اپنے بھی ترجہ کیے پڑا یہاں لوگ دھارمی کریاؤں کے پرتی جتنی رچی رکھتے ہیں اپنے بھاؤ وشدی کے پرتی اتنا دھیانے نہیں رکھ پاتے اور ادھکتر لوگ ایک پرکار کی آتم مقدتہ کی جندگی جیتے ہیں سب آتم بھی مقدہ ہو کر جیتے ہیں ارے میں تو بڑا دھرماتمہ ہوں میں دو گھنٹہ پوجا کرتا ہوں پاٹ کرتا ہوں سوادھائے کرتا ہوں گروہوں کے سماگم میں رہتا ہوں دان دیتا ہوں کچھ لوگ برت انگی کار کرتے ہیں کچھ پرتما بھی پا لے لیتے ہیں کچھ تحاک تبشہ بھی کر لیتے ہیں لیکن اصل بات اپنے پریراموں کی سدھی کا اس کی طرف دھیان جس کے لیے میں یہ سب کا راؤں یدی وہی چھوٹ جائے تو حاصل کیا ہوگا ہمارے دھرم کا پریوجن انتسکرن کی شدھی ہے اور سچ پوچھو تو انتسکرن کی شدھی ہی باستوک دھرمہ چرن ہے باقی تو کیول اس کے بائے آلم بن ہیں ہم کتنا بھی شیشت آلم بن کیوں نہ لے یدی اس کا پریوجن پورا ہو رہا ہے تب اس کی سارتکتہ ہے اور پریوجن کو گون کر دے تو سب پیرت ہے تو اپنے بھیتر اس پویترتہ کے سنسکار کو ادھگھاٹت کرنے کا منوبھاو ہونا چاہیے یدی ہم نت پرتی اس منوبھاو کو جاگرد کریں گے تب ہم اپنے جیون کو سفل اور سارتک بنا سکیں گے انتھا اور کوئی راستہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہیں کیسے پرستد کیا وہ ایک گیانی کی پہچان بتاتے بے کہتے نادون آسوانم اسوچتم چا ویوری بھاوم چا دکھست کار ننتی تدو نیت نم کن دی نانی ایک گیانی شادھک نادون جان کر کس کو عشروں کو کیسا اسوچی ہے اپویتر ہے بپریت بھاو صوروپ ہے یعنی عمالے بیتر کے راگ دیش کرود مان مایا لوب کے بکار سب سے زیادہ پویتر ہیں ویوریت بھاو ہیں اور دکھ کے کارن ہیں ایسا جان کر گیانی اس سے دور ہوتا ہے تو جس سے جیون دکھی ہوتا ہے جس سے جیون دوسیت ہوتا ہے جس سے جیون دربل ہوتا ہے اس کو دور کرنے کا ادیم تو کرنا ہی چاہیے نا جو دکھ کا کارن ہو دوس کا کارن ہو دربل باہر باہر کی چیز باہر کی شادھنا باہر کی تبشہ بہت سرل انتش کی شدھی بہت کٹھن ہے کیونکہ برائیوں لیکن لیکن آتما کل لیانی کے چھتر میں الادی کی برائیوں کے پرد در پرد پرد در پرد ایسے پرگار پرد بن گئی ہے کہ ہم اپنی آتما کی بسد عوستہ کو ہی بھلا بیٹھے ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں کہ میں سد بد گیائک شبھاو ایک شتن آتما ہوں ہم نے اس کی پہچانی بھلا دی بس میں تو ہمیسہ اپنے آپ کو جس روپ میں ہوں اسی روپ ماننا شروع کر دیا کامی کروذی لو بھی مہی کے روپ میں اپنے آپ کو تد روپ ماننا سارے جیوان دکھی بنے رہنا یہی تو ہمارے جیوان کی کہانی جل گئی اس سے بدلاؤ ہولا چاہیے جانو میں کیا ہوں اور میرے بھی تر کیا ہے یہ سب پر بھاو ہے میرے سبھاو نہیں میری اگیانتہ کی پر نتیہ ہیں مجھے ان سے مکت ہونا ہے ان سے اوپر اٹھنا ہے اور جب میں ان سے مکت ہوں گا ان سے اوپر اٹھوں گا تو اپنی چیتنا کی پرم بشد عوستہ کو پرابت کروں گا اپا وطرتہ ہمارے لئے ساد نہیں ہونا چاہیے وہ چھوٹ نا چاہیے اوپر کی کریا سرل ہے بھی تری پر کریا تھوڑی کٹھن ہیں پر مول تا پراب تب تو وہی ہے کرنی تو کی وال وہی ہے ہمیں اسے انگی کار کرنا چاہیے اسے شکار کرنا چاہیے اسے اپنا نہ چاہیے تب ہم اپنے جیون کی بہتری گھٹت کر سکیں لیکن اچھے اچھے لوگ بھی فیل ہو جاتے مہر شی پار سر کے وشہ میں ایک اتھا تھی کہتے ہیں ایک بار وہ نوکہ بیہار کر رہے تھے ندی پار کرنا تھا اور سیوک تا اس دن ناؤ پہ ناوک نہیں تھا اس کی بیٹی تھی جوان بیٹی بہت سندر ناوکہ پر پار اور وہ بیٹی کہتے ہیں اس بیٹی کو دیکھ کر اس یوٹی کو دیکھ پار سر جی کا من ڈول گیا اور جب ناؤ بیچ میں پہنچی پار سر جی نے اپنے من بھاو اس یوٹی کے سمکش پکٹ کرتے وے اس کے نکٹ آنے لگے جب وہ ناؤ کے ایک شور سے دوسرے شور پر بیٹھے اس یوٹی کی طرف بڑھنے کو ہوئے تو یوٹی نے کہا سوامین آپ یہ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں آپ یہ مت کرو کوئی دیکھ لے گا تو یہاں کون ہے دیکھنے والا یہاں کون ہے دیکھنے والا بیچ میں یہ سورج ہے تو دیکھ ابھی میں سورج کو بھی پرتیحت کرتا ہوں اور انہیں کوئی منتر چار کیا بادل کے دل آئے سورج اس کی اونٹ میں چھپ گیا اور کہا دیکھ میں نے سورج کے پرتاب کو بھی دبا دیا تو یوتی نے انہیں ایسی مارمی چوٹ کی کہ وہ ہل گئے والے مہرسی سچ میں آپ کا اتنا پرتاب ہے کہ آپ سورج کے پرتاب کو تو دبا سکتے ہیں اپنے کام کے پرتاب کو کیوں نہیں دباتے اپنے واسطہ کے بکار کو کیوں نہیں دباتے اس آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا من اور جگہ جانے کی بات تو چھوڑ دیجئے بھگوان کے سامنے بھی کبھی ڈولا ہوگا ایمانداری سے اپنے من کا مشکشن کر کے دیکھنا بھگوان کے درشن کر رہے اور درشن کرتے کرتے یدی کسی یوتی پر تمہاری نجر پڑی ہے تو کیا تمہارا من کبھی ڈولا ہے یا نہیں یہ تمہیں دیکھنا ہے من کتنا بھی کاری ہے ایک بار ایک سجن نے مجھ سے گھور آتم گلانی کے ساتھ نویدن کیا کہ مہراج من بڑا دکھی ہے اندر سے گلانی اسی ورش کی عمر ہو گئی آپ کو نیمت سنتا ہوں من اندر سے کچوڑتا ہے مہراج کیا بتاؤ اس عمر میں بھی مندر جاتا ہوں تو کبھی کسی یوتی پر نظر پڑ جائے تو من ڈول جاتا ہے میں کیا کروں اوش آدمی نے ایمان داری سے اپنی من کی بات بتا دی آپ بھی تو دیکھ ہمارے ملے میں بکاری بھاو ہاوی ہوتے یا نہیں ہوتے ہماری کوشش ہونی چاہیے اپنے اندر کی اپویتتہ کو دور کرنے کا اور کیا کرنا اس کے لئے راگ دیش کو کام کرود کو لوگ موہ کو نیانترت کرنا ہے اگر یہ نیانترت ہو گئے تو جیوان اپنے آپ پویتر ہو جائے گا ہماری درشتی بدل جائے گی چنتن بدل جائے گا پروتی بدل جائے گی سوچ بدلے گا بہوار بدلے گا اس کے مول میں جائیے ہم نے کتنا اچھا پایا یہ مہت پون نہیں ہم کتنا اچھا کرتے ہیں یہ بھی مہت پون نہیں مہت پون یہ ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں کیا ہے کتنے اچھے ہیں چار طرح کے لوگ ہوتے ایک وقتی ایسے ہیں کچھ وقتی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں میں خوب اچھا پاؤں کچھ وقتی ایسے ہیں جو چاہتے میں اچھا دکھوں کچھ وقتی ایسے ہیں جو چاہتے میں اچھا کروں اچھا پانا اچھا دکھنا اچھا کرنا یہ تین استطعی کے لوگ ہیں پر چونتھی استطعی ہے جو سروسیش استطعی ہے وہ ہے اچھا بنو اچھا پانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی پا لیتا ہے اچھا دکھنے کے لئے بھی زیادہ کچھ نہیں آج کل تو لوگ پلاسٹک سرزری بھی کرا لیتے وہ کیون لوگ کو اچھا کرے گا کدھا چیز اچھا کرو کرنا دھن سمپتی پایا اچھا سریر پایا سنسادن پایا محول دیکھا ہم نے اچھا کر لیا دان پن کر دیا تیا تپشہ کر دیا عمرت اپواس کر دیا پوجا پاٹ کر لیا یہ سب اچھا کرنے کے کار ہیں اچھا کرنے والوں کی کمی نہیں سب اچھا کرتے ہیں جتنے سب اچھا کرنے والے لوگ ہیں برا کرنے والے تو کوئی نہیں لیکن اچھا پانے والا اچھا کرے یہ کوئی ضروری نہیں اور اچھا کرنے والا اچھا بنے یہ کوئی ضروری نہیں ہمیں اچھا بننا ہے سیم کو اچھا بنانا ہے یہ لکش ہونا چاہیے جہاں میری کمجوری ہے جہاں میری دربلتا ہے اسے مجھے دور کرنا ہے اپنی اجیانتہ کے قرر ابھی تک میں ان کو ہی پشٹ کرتا ہے اب مجھے انہیں نشٹ کرنا ہے کل سے آج کو بہتر بنانا ہے ایک پریاش ہمارا ہو مہاراج اس کے لئے کیا کرے ہے نا ابھی تک تو جتی باتیں ہم نے بتائی سب آپ جانتے ہوں بٹھال دے تو پورا پروچان بھی سنا دو گے ہے نا جانتے ایسا نہیں کہ نہیں جانتے مسکل تو یہ کہ آپ جانتے ہوتے تو کام جلدی ہو جاتا جانتے ہیں سوال انتتہ کرنے کی سارے سارے لگ نیمیت کر رہے اور جو کر رہے بڑے لابانویت ہو رہے ان کے جیون میں بڑا سکار آتم پریورتن ہے اس میں بھی چاری باتیں پراتھنا ہے پرتکرمن ہے پرتکرمن ہے اور سامائی جو ہمیں اچھا کرنے کی پراتھنا سے لے کر اچھا بننے کی بھوم کا تک پہنچاتا ہے جب ہم انتہ نرکشن کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ پاتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آخر ہمارے بھیتر کیا گربل ابھی مکیش جی نے ایک دن کی بات کہ کہ ان کے ہاں کام کرنے والا کام کرتا تھا کچھ گربل کر رکھا گربل کیا کام کرنے کے لئے جیسا چاہ رہے تھے گھر میں کچھ ریپیرنگ کا کام چل رہا تھا اس نے گربل کیا ایک بار کی انہیں ڈاٹ دیا ناٹنے کے بعد انہیں جب بھاملہ یوک کیا من میں بات آئی میں نے اسے کل جو ناٹ مجھے نہیں ڈاٹ چاہیے تھا بینہ ڈاٹے بھی کام ہو سکتا تھا اپنے من سے ریلائج کیا اس کو بھولایا اس سے چھمہ مانگا اور اس کا حردہ پریورتت ہو گیا خود کا پریورتت یہ پراکرم اسی کا پرنام ہے کئی بار آپ لوگوں کو لگتا ہے پھالتو میں ہم نے بول دیا لگتا ہے کی نہیں لیکن پھالتو میں بولا یہ بولنے کے ارے اب وہ کیا سوچے گا یہ کون آرہ آرہ یہ کون آرہ آرہ یہ ہمارا اگو ہے یہ ہی سب سے بڑی گندگی ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں اپنی برائیوں کو اخار کر کے پھیکنے کی طاقت آپ کے بھی تر آ سکتی ہے نیمیت کیجئے آپ اپنے آپ کو بھی تر سے سکت بنائیں گے آپ کا بہری اور بھی تری دونوں جیون مجبوط بنے گا آپ اپنے آپ کو سوست سکارات مقصانت اور سنیت بنا سکیں گے جیون میں اس کی تو آوشکت ہے تو آپ آت نرکشن انتہ نرکشن انٹرا سپیکشن بہت جروری ہے یہ نیمت کیجئے دوسرا سوادھائے سوادھائے من کی بڑی خوراک ہے جیسے تن کو خوراک دینا ضروری ہے ویسی من کو خوراک دینا بھی ضروری ہے بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تن کی خوراک سے بھی زیادہ ضرورت من کی خوراک کی ہے تن کو خوراک نہ ملے تن سست ہوگا پر من کو خوراک نہ ملنے پر من بھرشت بن جاتا ہے سست تن سے کوئی تکلیپ نہیں دھیلا پڑا ہے کوئی دکت نہیں لیکن دوست من بڑا خطرنا خوت ہے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے تو اپنے من کو ادھر ادھر بھاگنے سے بچانا چاہتے ہو تو اسے اچھی خوراک دو اچھے بچاروں کی خوراک ملے گی من کبھی نہیں بھٹکے گا وہ نیمت عبیاش ہونا چاہیے جیدی آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا جیون میں آمول جھول بدلہ ہوگا میرے سمپرک بیسے بہت سارے لوگ ہیں جن نے اپنے جیون کو بدلہ ہے تیسرا ہے ست سنگ گروہ کا سماگم نیمیت ہونا چاہیے جس سے ہم کو کچھ موٹیویشن ملے ہم اچھی پریلہ پا سکے اور جیون میں ستھائی بدلاؤ گھٹیت کر سکے جب ہم گروہ کی سماگم میں رہتے ہیں اس گھڑی میں من کیسا ہوتا ہے بولو ابھی کتنا اچھا لگ رہا آپ کو مہراج نے جو بولا آپ ہمیں وہی کرنا ہے لگ رہا نا ہاں باہر جانے کی بات تو پھر ہوا دوسری ہو جائے لیکن میں تو ایک بات پوچھتا ہوں ایک اگر بطی جلاتے ہو ایک اگر بطی جلاتے ہو بجھ جانے کے بعد بھی گھنٹے بھر تک اس کی سگند رہتی کی نہیں رہتے ہاں تو میں اتنا مانتا تم لوگ اگر بطی سے گئے بیتے تو نہیں اس سے تو اچھے ہو گئے پر اس کا اثر پڑے جیون میں بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے یہ بدلاؤ ہمیں گھٹت کرنا ہوگا ستسنگ کیجئے مہراج نیمیت ستسنگ نہیں ملتا کیا کرے اب تو ٹیکنولوجی نے آپ کو گھر بیٹھے ستسنگ دے دیا آج یہاں بیٹھے تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن اس کارکم کو دیکھنے والے لاکھو لوگ ہیں پورے وش میں اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو آج تک میرے پاس نہیں آ پائے لیکن اس ستسنگ سے انہیں اپنے جیون میں بہت بڑا بدلاؤ گھٹت کی آنے ایک پتر میرے پاس آتے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمیں ہمیں جمانے سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو خود کو بدلنے سے مطلب ہے میں کتنا بدلا میرے اندر کتنا پریورتن ہوا یہ مجھے دیکھنا ہے لوگ مجھ سے آکے کہتے مراج میں آپ سے بڑا پرباویت ہوں میں نے کہا بھئی پرباویت ہونے سے میں پرباویت نہیں ہوں گا پریورت ہوں میں نے ایک دن کہا تھا پھین تو تم لوگ سب بنتے ہو فالوور بنو فالو کرو تو ہمارے جیون میں اپل لفدی ہے اس سے ہمارے جیون کا اتھ کرس ہوگا وہ ہمارا لکش ہونا چاہیے تو انتہ نرکشن شوادھائے ستسنگ اور نت ہم اچھی پراتھنا کرے پراتھنا کامنا جیون کی بزاو کا بہت بہت مہت پون انگ ہے یدی ایسا ہم کرتے رہیں گے تو اتھ امان کر چلنا ہم اپنے بھی تر ایک چمت کار گھٹیت کریں گے آپ سب ستسنگ تو کرتے ہی ہیں اس سے ہی میں ایک سوادھائی بھی مان لیتا ہوں آپ کچھ مت کیجئے بھاونا یوگ نیمیت کرنا شروع کیجئے آپ کو پرمانی کی پروپ لفت ہے اسے آن کیجئے بہت سارے لوگ کہتے لکھ کے دے دیں اس کو ٹیکسٹ کے روپ میں پرکاشت کر دے کوئی مطلب نہیں نکلے گا آپ کو فیل ہی نہیں آئے گا اس لئے میں نے اس کے پرکاشت کے لئے منع کیا آپ اس کو سنیے اور جو گروہ مخشے کہا جارہا اسے محسوس کرنے کی کوشش کیجئے آپ کے اندر ایک الگ انبھوت ہی گھٹت ہوگی جو آپ کے جیون کو بھد لے گا ایک بات سب سے بڑی مہت پور ہے جو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے بھیتر کی یہ جو سمشہ ہے یہ ایک پرکار کی منو کا ئی پرابلم ہے منو کا ئی بیماری ہے سائکو سومیٹک ڈیجیز ہے جو ہمارے سب کونسی سے پرحابیت دھارمی کریائے ویرث نہیں پر دھارمی کریائے پریابت نہیں ہے ادھیاتم سادھنا ضروری ہے ریچول کو اپنانے کیلئے لوگ بہت جلدی تطپر ہوتے ہیں پر کہتے ریچول بھی تمہارے لئے تب کام میں آئیں گے جب تمہاری تھنکنگ سپریچول ہوگی اپنی سوچ کو ادھیاتم بنائیے ایک نئی چیتنا جاگرد کیجئے تو دیکھئے جیون میں کتنا بڑا بدلاغ ہوتا ہے آج کا دور بیچاری پردوسن سے بھرا پڑا ہے سب طلب گندگی ہے برائی ہیں نکار آتم مقت آئے ہیں ان کے مد اپنے آپ کو زمان لائے ایک بہت بڑی چنوتی ہے پر یدی آپ نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جوڑ لیا تو کچھ بھی کٹھن نہیں ہے آپ اپنے بھیتر جبر دست بدلاؤ گھٹت کر سکتے ہیں پریور تن لا سکتے ہیں آج بات پویتر تا کی ہے ہمارا لکش پویتر تا کا ہونا چاہیے میں بھیتر سے پویتر بنوں یہ میرا پریاس ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوارہ کی جانے والی ساری کریائیں بھاسمنی ہتم کی طرح ہو جائے یعنی راکھ میں آپ گھی ڈالو گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو من پویتر ہو انتر اجوال ہو یہ ہماری کوشش کرنا چاہیے ہونی چاہیے باہر سے ہم کیسے ہیں یہ مہتپون نہیں ہے بھیتر سے ہم کیسے ہیں یہ مہتپون ہے تو ہمیں ہمیشہ اس بات کے لئے اپنی تطپرتہ گھٹت کرنی ہے کہ میں بھیتر سے کیسا ہوں مجھے کیا ہونا ہے مجھے کیسا ہونا ہے یہ بات اکھٹیت ہوگی تو نشیہ تا ہمارے جیمن کے لئے اپل 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 آنے والے آشتھالی ورمہ سیدھ چکر مہا منڈل ویدھان کا مہا انشتھان کہ ایو جنی انشتھان یہاں سمپن ہونے جا رہا ہے جہاں ایک سا چونسٹھ منڈلوں کی سنرچنہ کر کے سدھ پربھو کے گنوں کی آراد اروابی مول سنسکرت کے منتر چار مگرو راجوں کے مکش آپ سب کو سننے کا اوشر ملے گا پچھلے ویدھانوں میں لوگوں نے بہت اتصاہ کے ساتھ اپنی شاہ بھاگت دی اور لابانویت ہوئے اس ویدھان میں بھی کل دو نام اس لئے جلے کی پرس تین کینسل ہوئے تھے تو کل تین جل گئے ابھی بھی ہو تو پورے گئے ہے لیکن کبھی کسی کے بھاگے سے کسی کی ٹکٹ کینسل ہو جاتی ہے اس لئے من میں اگر ہو تو پیچھے مت ہو نا میرے پچھلے انبھو ہیں لاشٹ لاشٹ میں رتلام میں بھی ایک ایسا ہوا تھا کہ ایک دن پہلے اس کے گھر سو تک لگا تھا آنی پائے پھر بھی میں سب لوگوں سے کہوں گا جو لوگ اس بدھان میں اپنا سملت ہونے کا من بنائے ہیں ایک تاریخ کو اپنا سکلی کرن کرا لے کیوں بھائی ہوگا تو پھر گھر میں نہیں رہنا ہوگا آ جانا پھلے گا آپ کو کوئی ہوگا تیرہ تاریخ سے آئیو جن ہیں دو تاریخ سے تیرہ تاریخ کے بیج میں خطرہ ہے پھر تو کوئی خطرہ نہیں یہاں آنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں یا آپ کے یہاں لوگ کوئی بدوان ہوں وہاں کر سکتے میرے بیچار سے یہاں سے بھی ایک سنکل پہ ایک بردگیا وسط سکلی کرن کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا سکلی کرن کو ریا نہیں ہے ایک برکار کا سنکل پہ منہ پرسستی چے بچہ پرسستی کائی پرسستی چے کائی پرسکتی چے کسائے ہانی ساچے ورثت سکلی کری 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 وشال کرتی کل پرن آنگا من کی پرسستی بچنوں کی پرسستی کائی کی پرسستی اور کشائوں کی ہانی ہی سچی سکلی کرن ہے باقی تو سب کل پرن کے انگ ہے کری وشال کرتی کل پرن آنگا وہ کل پرن کے انگ ہے ان کا اپنا اپنا اسثان ہو سکتا ہے تو یہ ایک ویوستہ آپ سب کو کر لینی ہے لیکن جو لوگ جس روپ میں بھی جڑ سکے تن من اور دھن آپ اس میں لگائیے یہ آپ کے جیون کی اپور روپ لبدی ہوگی جو اپنے نجی کارنوں سے یہاں نہیں آ پا رہے وہ اپنے بھاؤ سے آ جائے سیدھ چینلوں کے ماد سے اس کا سیدھا پرشارن ہو نا ہی ہے تو سیدھا پرشارن میں گھر بیٹھ ہے اس کا لاب جرور لینا ہر گھر میں صد چکر کے منتر گونج نے چاہیے مجھ سے کسی نے بولا مہراج یہ پروچن تو گھر میں صد چکر کے منتر گونج کر وہاں کی نقالات مقتہ سما کرنا چاہتے ہاں لیکن تب جب گھر میں بشدی بنا کر رکھو گے تب آپ اپنا من بنائیے یہ انگونج ہونی چاہیے کوئی روگی ہو کوئی بیمار ہو کوئی پریشان ہو اس کے کانوں میں بھی منتر گونجیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر جرور پڑے گا آپ سب ایسا ہی لاب لے آج ریوی بار کا دن ہے اب تو زیادہ دن بچے نہیں چوبیس تاریخ ہو گئے تیرہ تاریخ میں آج سے پندرہ سولہ دن ہی بچے ہیں آپ بیس دن نہیں بچے بھائی اٹھائیس کا مہنا دو تین دن کم ہو گئے تو یہ ہے اس کا آپ سب لاب لے اور اپنے جیون کو بہتر بنا اس بھاؤ کے ساتھ منگل بھاؤنا کے ساتھ میں بھرام لوں منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیس کالیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو ہی تیس کالیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر اب ایمان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہو نہیں بیر اب ایمان ہو من میں چھوک نہیں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نتمن من من میں ہو سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہو راگ دیش او مہو مٹ جائے آتم نرمل ہو پربھ کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گرو ہو منگل پربھ ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پر جن منگل ہو را جا پر جا سبی کا منگل دھر 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 ممے ہو منگل کرے میں ہو منگل منگل ہوہے جگت میں سب منگل میں ہو منگل میں ہو مانگل میں ہو پرات ہمارا رات شمانگل ہو جیون کے ہر چھن ہر پل کی بات شمانگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوی جن جن منگل ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا اس جگتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے ٹلے امنگل بھاو ہے پرمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھاو جائبلو فرم پوجہ اچھایر گروہ سری بیجیہ صلی اللہ مہراج کی جائے